پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں تنظیم کے سلسلے میں اب دل میں کوئی قد نہیں رہی تھی اس لیے دماغ بیتر و تازہ تھا اور میں اپنی قوتوں سے کام لے سکتا تھا تہزیب میری جانی متوجہ ہوئی اور پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی کیا خیال ہے علی یارخان میں نے جو گفتگو کی وہ غلط تو نہیں تھی مجھے شرمندہ کرتی ہو تہزیب بلا اتنے ذہین لوگوں میں میری کیا گنجیاش ہے جو تم مجھ سے مشورہ لے رہی ہو علی یارخان یہ بات کہتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے بس میں اس نام سے بے حد متاثر ہوں اس لیے اسے حمد دیتی ہوں آؤ ابھی نیت تو نہیں آ رہی مزید کچھ دیر گفتگو کریں گے ہم دونوں پھر اپنی نشست کے کمرے میں آگے میں نے تہزیب مالکم ایک سے پوچھا وہاں تمہارے گروہ کے کتنے افراد ہیں جو لوگ میرے علم میں ہیں ان کی تعداد ساٹھ کے قریب پہنچتی ہے ان میں بیس افراد ایسے ہیں جو یہاں بہترین پوزیشن کی حامل ہوں گے یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے جس کا تعلق براہ راست پولیس یا حکومت سے ہو تو وہ اپنے اپنے طور پر ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں تقریباً چالیس آدمی ایسے ہیں جو صرف عمل کرتے ہیں ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں اور عام زندگی گزارنے والے بھی لیکن عام زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہیں جو گرین پول کے مستقل میبر ہیں جن جرائم پیشہ لوگوں کو ہم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے وہ یہاں کی زیر زمین تنظیموں کے رکن ہیں میرا مطلب ہے ایسے جرائم پیشہ افراد جو رقم کے عفض ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں درجوں کے مطابق انہیں ان کاموں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے گوڈ ایسی کچھ جگہیں ضرور تمہارے پاس ہوں گی تہزیم جہاں اگر ہم کچھ خفیہ کاروائیاں کرنا چاہیں تو کر سکیں کیوں نہیں گل پارک میں ایک ایسی عمارت ہمارے پاس ہے جس کا اپری حصہ کسی اہمیت کا حامل نہیں اور وہاں ایک سادہ اور معصوم سی فیملی رہتی ہے لیکن اس کے زر زمین تیہ خانے ہماری خفیہ سرگرمیوں کا مرکز ہیں گوڈ گوڈ میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا میں نے جواب دیا تہزیم میری صورت دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا صورت حال کافی حد تک تمہارے علم میں آ چکی ہے علی آرخان کیا اس بارے میں تم مجھے کوئی مشورہ نہیں دوگے دل تو چاہتا ہے تہزیم لیکن ڈرتا ہوں کہ مزاک نہ اڑاؤ کہے جاؤ ایسی باتیں میں نے بلا وجہ تو تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا مجھے بھی اپنی عزت برقرار رکھنی ہے تہزیم شکایتی انداز میں بولی اور میں ہنسنے لگا سچی بات تو یہ ہے تہزیم کہ میں ابھی تک تمہیں ہی نہیں سمجھ سکا جہاز میں ہماری مختصر سی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ائرپورٹ پر تمہارے اغوا کی واردات ہو گئی تم دوبارہ بھی مجھے بالکل ہی اتفاقیہ انداز میں ملی اب یہ دوسری بات ہے کہ تاش کے بارے میں میں نے ذرا مختلف انداز میں سوچ لیا فرض کرو اگر ہماری دوسری ملاقات نہ ہوتی تو اس کے باوجود میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ چلو تم مجھے تلاش کر لیتی لیکن کیا ضروری تھا کہ تم مجھ پر اس حد تک اعتماد بھی کر لیتی یہ تمام چیزیں مجھے ابھی تک حیران کی ہوئے ہیں اور اب تم مجھے ایک اتنی بڑی تنظیم کے ایک رکن کی حیثیت سے اس کے تمام معاملات سے آگاہ کر رہی ہو تہزیم میں تمہیں اپنے بارے میں حتمی طور پر یہ اتبانات دلا سکتا ہوں کہ میری ذات تمہارے لیے کسی طرح نقصان دے نہیں ہوگی لیکن میری جگہ اگر کوئی اور چالاک آدمی تم تک پہنچتا تو کیا اس طرح تم دوکہ نہیں کھا سکتی تھی میرے ان الفاظ پر تہذیب مسکرانے لگی پھر اس نے کہا میں اپنے آپ کو بہت ذہین تو نہیں سمجھتی علی آرخان لیکن کم از کم اتنا تو تسلیم کر لو کہ گرین پول نے مجھے تھری کی حیثیت بلا وجہ ہی نہیں دی کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ اس کا مجھے اہل سمجھا گیا بس میرے اس جواب میں تمہارے تمام سوالات کی تفصیل پوشیدہ ہے ہاں میں تمہاری زرق بینی کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا بہرحال اگر تمہاری خواہش یہ ہے تو میں بھی اپنے اہم کانہ خیالات تمہارے سامنے پیش کیے دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ ہنس لینا ان پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا تو پھر جلدی ہنساؤ تہذیب نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا نمبر ایک تہذیب کیتھی براؤن والٹو موبائک کی بہن ہے ایک غیر شادی شدہ بہن جو اس کے معاملات میں کافی حد تک دخیل ہے ایک شخص جو والٹو موبائک کا سیکرڈری تھا اس کے بہت قریب تھا اور اگر وہ ان تاشوں کی تصاویر لینے کی کوشش نہ کرتا اور صرف ہماری آوازیں ہی ریکارڈ کر لیتا تو شاید منظر عام پر نہ آ سکتا ایک ہماکت ہوئی تھی اس سے اور میں نے فوری طور پر جو سوچا وہ کر ڈالا حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت یہ تمہارے حق میں ہوگا یا نہیں تو ڈیر تہذیب جب حکومتوں کے خلاف سازش ہوتی ہے تو اتنے ہی آلہ پیمانے کے لوگ یہ سازشیں کرتے ہیں جو ستی انداز میں نہ سوچ سکیں جن کی نگاہوں میں رشتے وغیرہ بے مانی ہو جائیں ہم کیاتھی براؤن کو بھی شبے سے بالا تر قرار نہیں دے سکتے میں نے کہا اور تہذیب کے چہرے پر ایک دم سنسنی سے پھیل گئی وہ متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی تو تمہارا مطلب ہے تمہارا مطلب ہے ہاں تہذیب ہم کیاتھی براؤن کو نظر انداز نہیں کریں گے اگر یہ بات ہے علی تو تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ تاش میں پوشیدہ منصوبہ دشمن کے علم میں بھی آ گیا جلد بازی نہیں کریں گے لیکن جب گرین پول اس سلسلے میں کام شروع کر چکی ہے تو پھر ہمیں وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے جو اس سلسلے میں موضوع ہو سکتے ہیں مثلا مثلا تم نے تو میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی سچ کہتے ہو تم ہم اسے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے یہ یہ تو بڑی بیانک بات ہوگی کہ ہمارا منصوبہ پہلے سے دشمنوں کی نگاہ میں آ جائے کیا اس کے بعد آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا نہیں ہو سکتا بلکہ ایک طرح سے اسے ناممکن تصور کرو چنانچہ میں سب سے پہلی تجویز پیش کروں گا کہ کیتی براؤن کو اغوا کر لیا جائے اور جس مکان کے بارے میں تم نے مجھے تفصیل بتائی ہے اس کے تیخانے میں پہنچا دیا جائے ہم وہاں پر دوسرے طریقوں سے بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں میرے ان الفاظ پر تہذیب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن ہلا کر کہا اچھا منصوبہ ہے اور والٹو موبائے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے والٹو موبائے کو بھی روپوش ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ اس کا ایک ہمشکل تمام معاملات کو کنٹرول کرے گا اور اگر تمہیں منظر عام پر رہ کر کاروائیاں کرنے کے سلسلے میں کوئی مجبوری ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے تمہاری جسامت کیتی براؤن سے مختلف نہیں ہے میں بے شک والٹو موبائے کے مقابلے میں ہلکا ہوں لیکن اس کے باوجود میں والٹو موبائے کی شخصیت قبول کرنے کو تیار ہوں خدا کی پناہ تہذیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا وہ بے پناہ جان کا شکار ہو گئی تھی کافی دیر تک وہ اسی طرح سر پکڑے بیٹھی رہی اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ تبدیل ہوئے تھے میں اس کی کیفیات کا تجزیہ کر رہا تھا غالباً میری تجویز سے وہ بہت متاثر ہو گئی تھی چند لمحات کے بعد اس نے گردن اٹھائی اور کہنے لگی علی یار خان بہترین تجویز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح ہم اپنے منصوبے کو زیادہ بہترین انداز میں عملی جامع پہنا سکتے ہیں وارٹو مبائک کو اعتماد میں لینا ہوگا لیکن کیتھی براؤن میں سمجھتا ہوں اس طرح ہم خطرات کم سے کم کر لیں گے اگر کیتھی براؤن ہم لوگوں کے خیال کے مطابق ان لوگوں کی حامی نہ نکلی تب بھی میرا خیال ہے تم اس کی حیثیت سے زیادہ موثر طور پر اپنا کام انجام دے سکتی ہو اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنا ہوگی لیکن یوں سمجھ لو کہ ہم دشمنوں کے بالکل نزدیک پہنچ جائیں گے مگر کیتھی براؤن کا اغوا بھی تو آسان کام نہیں ہوگا تم جانتے ہو کہ اس نے ہمیں دشمنوں سے ہوشیہ رہنے کا مشورہ دیا تھا تو کیا اس نے اپنے لیے محفوظ انتظامات نہیں رکھے ہوں گے میرا خیال ہے ہمیں انتہائی ڈرامائی انداز میں یہ کام انجام دینا ہوگا اگر تم چاہو تو میں گرین پول کے اس نئے کیس کے سلسلے میں مکمل طور پر منصوبہ بندی کر کے اپنا پروگرام تمہیں پیش کر دوں علی یار خان اب تم گرین پول سے الگ نہیں ہو ہم مکمل طور پر تم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تمہاری شہرت بھی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں ٹو کو پہنچا دوں تو بزاتے خود تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ڈیر تحصیب وہ یہ کہ ایف بی آئی اس سلسلے میں کیوں اس قدر دلچسپی لے رہی ہے ایف بی آئی ظاہری بات ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوگی ذاتی طور پر تو وارٹو موبائی کا کوئی مسئلہ اس سے متعلق نظر نہیں آتا ہمیں معلومات حاصل کرنا ہوں گی ہم بس یہی سوچ رہا تھا لیکن ہمیں ہر فرد سے محتاط رہنا ہوگا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے علی یار خان وہ کیا؟ اگر تم وارٹو موبائی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہو تو تمہاری اپنی حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی اور تم ایک دائرے میں محدود ہو کر رہ جاؤ گے کیونکہ تم بے شمار نگاہوں کا نشانہ ہوگے اس کے برعکس اگر تم کسی اور حیثیت میں وارٹو موبائی کے نزدیک رہتے ہو تو زیادہ موضوع رہے گا جہاں تک وارٹو موبائی کے ہمشکل کی بات ہے ہم اس کے سامنے یہ تجویز پیش کر دیں گے اور کسی اور کو اس کا ڈپلیکیٹ بنا دیں گے تہزیب کی بات کافی حد تک وزندار تھی میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا کر کہا ہاں میں اس تجویز پر تم سے اجتفاق کرتا ہوں اچھا تہزیب اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے کب رابطہ قائم کروگی اوہ اس کے لیے ایک منٹ کا وقفہ بھی درکار نہیں ہوگا میں فوری طور پر ان سے رابطہ قائم کیے لیتی ہوں تہزیب یہاں آتے ہوئے تم نے ان لوگوں کو اپنی حفاظت پر معامور کیوں نہیں کیا میں نے سوال کیا اور تہزیب مسکرانے لگی اس لیے کہ یہ ہمارے طریقہ کار اور ہمارے اصولوں کے خلاف ہے یہاں کے بارے میں مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں مجھے مافیا کے گروہ سے واسطہ پڑے گا ذاتی طور پر بے تعلق رہ کر ہی میں اس گروہ کی مشکوک نگاہوں سے بچ سکتی تھی میرے آدمی بھی اگر اس کی نگاہوں میں آ جاتے تو پھر ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی اور یہ بات تو تم جانتے ہی ہولی کہ ہر شخص بروقت اور صحیح فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہم تو پھر ٹھیک ہے ان سے کہو کہ وہ تیاریاں کریں میں انہیں کچھ خصوصی ہدایات جاری کرنا چاہتا ہوں اوکے تہزیب نے کہا اور اس کے بعد ایک مخصوص دارہ عمل کے ٹرانس میٹر پر جو اس ٹرانس میٹر سے مختلف تھا جس پر اس نے گرین پول کے ٹو سے بات چیت کی تھی تہزیب نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا کافی دیر تک وہ ان سے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد میں نے انہیں مکمل ہدایات جاری کی جس کے نتیجے میں دوسری صبح ساڑھے سات بجے چند افراد ہمارے اس فلیٹ پر پہنچ گئے وہ اپنے ساتھ میرا طلب کردہ سامان لائے تھے اس میں میک اپ کا سامان بھی تھا اور ایسے دوسرے جدید ترین اور چھوٹے ہتھیار بھی جنہیں استعمال کر کے ہم آسانی سے اپنا بچاؤ کر سکتے تھے دراصل سیکرریٹری مجھے یاد تھا جس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ مصنوعی فولادی مشین لگا کر ایک ایسا بندوبست کیا تھا جو قابل حیرت اور قابل رشک تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نہتہ آدمی اچھے خاصے گروہ کو ختم کر سکتا ہے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی آتشی اصلیہ موجود ہے اس کا مطلب تھا کہ مافیا کے تعاون سے والٹو موبائی کے دشمنوں نے خاصی مضبوط حیثیت اختیار کر لی تھی اور اب ان کے درمیان بس کر ان کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا ہرچند کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن ذہن بٹانے کے لیے اور اولیو ہاورڈ کی منصوبہ بندی کو ناکام بنانے کے لیے گرین پول کے ساتھ شراکت ضروری تھی حالانکہ اس بات کے امکانات بھی تھے کہ ایف بی آئی کے ذریعے اولیو ہاورڈ کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی لیکن فیل حال یہ ممکن نہیں تھا میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کر چکا تھا بعد کے دو گھنٹے صرف میگ کپ میں گزارے اور تقریباً پونے دس بجے ہم سب تیار ہو گئے ناشتہ اس کے بعد کیا گیا تھا میں نے فنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہذیم مالکم ایکس کو کیتھی براؤن بنا دیا تھا وہ لوگ جو یہاں آئے تھے اور جو تہذیم کے خیال کے مطابق کرین پول کے انتہائی قابل اعتماد لوگوں میں شمار ہوتے تھے میری مہارت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے تہذیم مالکم ایکس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہا علی یارخان تاجیب کی بات ہے تمہارے بارے میں میں نے صرف یہی سنا تھا کہ تم برگلے یونیورسٹی سان فرانسسکو کے ایک ذہین طالب علم تھے وہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ کہ تم صرف جذباتی بنیادوں پر یہودی ٹولے کے خلاف میدان عمل میں اترائے تھے قتل و غارت گریبی کرنا پڑی تھی تمہیں لیکن اب اب تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جدید ترین ملک کا زبردست سیکرٹ ایجنٹ میرے سامنے موجود ہو میک اپ کے فن میں تمہاری مہارت بھی قابل داد ہے تمہارا جنگ جدل کا انداز بھی بے مثال ہے اور تمہارا ذہن اس کے بارے میں تو علی یارخان میں جس قدر تعریف کروں کم ہے کتنی پھرتی اور برک رفتاری سے تم عمل کرتے ہو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوسرے لمحے تمہارا قدم کیا ہوگا جن لوگوں کو تہزیم مالکم ایکس نے مدو کیا تھا ان میں سے ایک کا نام ڈریڈو نشائر تھا دوسرا پارکر ماسک تھا اور تیسرا ایلن گارگو ایلن گارگو تہزیم مالکم ایکس کے موز سے میرا نام سن کر دھنگ رہ گیا اس نے متخیرانہ انداز میں کھڑے ہو کر کہا کیا یہ وہی علی یارخان ہے میرا مطلب ہے وہ جنہوں نے وہ نقشہ ترتیب دیا تھا ہاں وہی ہیں یہ اوہ بہت بڑی شخصیت ہے یہ میڈم تاجب کی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں آپ نے کیا سمجھا ہے انہیں ہاں ہاں بہت کچھ سمجھا ہے میں نے انہیں اور اب یہ ہمارے ساتھی ہیں تب تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ایلن گارگو خاموش ہو گیا میں نے چند لمحات کے بعد کہا میرا مصوبہ آپ لوگوں کے علم میں آ چکا ہے کیاتھی براؤن کو بہت ہوشیاری سے اغوا کر کے اس جگہ لے جانا ہے جہاں اسے تیخانے میں رکھا جائے گا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھی روانہ ہونا ہے ہمارے ساتھیوں کی حیثیت سے آپ لوگ وہاں کے مختلف عودوں پر تائنات ہو جائیں گے کیاتھی براؤن کے سلسلے میں ہم نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس پر عمل درامت میں آپ کی بہترین کارکردگی ہی ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہے آپ مطمئن رہے جناب ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے ان سب نے بیق وقت کہا وقت مقررہ پر ٹیلی فون محصول ہوا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ٹاٹنی ٹوٹ نامی علاقے میں پہنچنا ہے جہاں بنگلہ نمبر ایک سو ساتھ ہماری ملاقات کیلئے منتخب کیا گیا ہے ٹاٹنی ٹوٹ مضافات میں واقعی ایک تفریحی جگہ تھی وہاں بہت سے مکانات بنے ہوئے تھے ایک خوبصورت اور وسیع جیل وہاں موجود تھی جس کے اطراف کو اس علاقے کا حسین ترین خطہ کہا جاتا تھا اور وہاں کی تفریحات کی کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ایلن گارگو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ علاقہ اس کام کے لیے انتہائی موضوع رہے گا ہم سب تیار ہو کر ٹاٹنی ٹوٹ کے علاقے کی جانب چل پڑے شہر سے تقریباً بیس میل دور مضافات میں یہ علاقہ تھا لیکن اسے شہری آبادی سے دور نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ امارات اور باغات کا سلسلہ یہاں سے وہاں تک اس طرح جڑا ہوا تھا کہ کہیں بھی کوئی رکھنا نظر نہیں آتا تھا یہاں سے میرا اپنا کام شروع ہوتا تھا جب ہم بنگلہ نمبر ایک سو سات پر پہنچے تو آہاتے میں ہمیں دو گاڑیاں نظر آئیں گیٹ پر سادہ لباس میں ملبوس دو افراد موجود تھے جو چہروں اس سے چستو چالاک نظر آتے تھے لیکن ان کا تعلق کسی افریقی ریاست سے نہیں تھا پروگرام کے مطابق صرف میں اور تہذیب ایک گاڑی میں اس بنگلے کے سامنے پہنچے تھے ہمارے ساتھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی آئے تھے لیکن ایسی انداز میں کہ کوئی ان پر شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھی ہو سکتے ہیں تہذیب کو میں نے خاص طور سے اس انداز میں پہشیدہ کر دیا تھا کہ اس کی شکل نہ دیکھی جا سکے فیشنیبل قسم کا خوبصورت نکاب اس کے چہرے پر پڑا ہوا تھا جس میں اس کی اصل شکل چھپی ہوئی تھی گیٹ پر موجود لوگوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا گیا تھا اس لیے انہوں نے بڑے احترام سے ہمارا استقبال کیا اور پھر ان میں سے ایک نے متجسس نگاہوں سے مجھے اور نکاب میں چھپی ہوئی تہذیب کو دیکھتے ہوئے کہا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ابھی نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے گا اپنا نام ایلن گارگو بتائے گا اسے اندر ہمارے پاس بھیج دینا اس عمارت کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا گیا ہے یہ کاریں ایک مقامی کمپنی کی ہیں اور یہ عمارت بھی اس کمپنی کی ہے ہم لوگ انتہائی خفیہ طور پر یہاں آئے ہیں زیادہ بیڑ اسی لیے نہیں رکھی گئی کہ کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو سکے گویا تم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے صرف ایک خادمہ ہے جو اندر موجود ہے ہمارے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں میں نے پوچھا کہا گیا ہے کہ آپ کو احترام سے اندر پہنچا دیا جائے اور کیتھی آ چکی ہیں اور مسٹر موبائے ان کے بارے میں مادام کیتھی آپ کو اطلاع دیں گی ان میں سے ایک نے جواب دیا اسی وقت اندر کی جانب سے ملازمہ آتی ہوئی نظر آئی یہ ایک جوان علومر سیاہ فارم لڑکی تھی میڈم آپ لوگوں کو طلب کرتی ہیں اس نے کہا میں نے کار آگے لے جاک کر پورچ پر روک دی اور اس کے بعد ہم نیچے اتر آئے ملازمہ ہمیں لے ہوئے ڈرینگ روم میں داخل ہو گئی یہاں کیتھی براؤن موجود تھی ہیلو مسٹر پارکو ہیلو مسٹ مالکم ایکس کیسے حال ہیں تمہارے بلکل ٹھیک میڈم میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ اتفاق ہے کہ آپ سے تنہائی میں ملاقات ہو گئی ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے میں نے کہا ضرور تم جاؤ مہمانوں کی توازے اسی وقت ہوگی جب مسٹر موبائے آ جائیں گے کیتھی نے ملازمہ سے کہا اور ملازمہ عدب سے گردن جکا کر باہر نکل گئی مسٹر موبائے کہاں ہیں کچھ خاص مصروفیات ہیں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے میں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں کیتھی نے عجیب سے نگاہوں سے تہذیب کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے ابھی تک نکاب نہیں اتاری تھی اور شاید یہ بات کیتھی براؤن کو الجن میں مبتلا کر رہی تھی اس سے نہ رہا گیا تو وہ بولی اتمنان سے بیٹھو مسٹر مالکم ایکس یہ نکاب کیوں ڈال رکھی ہے تم نے اپنے چہرے پر ہمیں اسی کی وجہ سے تنہائی درکار تھی میڈم تہذیب نے کہا اور میری طرف دیکھا میں نے غیر محسوس انداز میں گردن ہلا دی تھی چنانچہ تہذیب آگے بڑھ گئی اس نے کیتھی براؤن کے قریب جا کر چہرے سے نکاب ہٹا دی اور کیتھی براؤن بری طرح چونک پڑی ارے یہ کیا کیا خیال ہے میڈم کیسا میک اپ ہے تہذیب نے مسکراتے ہوئے پوچھا لیکن اس کی ضرورت کیتھی تاجیب سے بولی آپ اس سے مطمئن ہے میڈم میں نے پوچھا ہاں لیکن اس کی وجہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا اور کیتھی کے نزدیک پہنچ کر میں نے جیب سے ایک بکس نکالا اور اسے کھول کر کیتھی کے سامنے این اس کے چہرے کے قریب کر دیا بکس میں کلورو فارم میں ڈوبا ہوا رومال رکھا ہوا تھا تیز بوک کمرے میں پھیل گئی کیتھی نے تیزی سے گردن پیچھے کی لیکن اس وقت تک تہذیب اس کے اکب میں پہنچ چکی تھی چلن لمحات کے بعد کیتھی بے ہوش ہو چکی تھی اس کے بعد میں دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ ملازمہ اگر ادھر کا رخ کرے تو اسے سنبالا جا سکے اور تہذیب مزید کاروائی مکمل کر لے پھر یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی تیہ ہو گیا اور تہذیب نے مجھے آواز دی اوکے علی دیکھو کیا خیال ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تہذیب کیتھی کے لباس میں کھڑی تھی اور کیتھی کے بدن پر تہذیب کا لباس تھا ویری گوڈ اب جلدی سے ایلن کو اطلاع دو یہ آخری کام بھی اگر اسی اتمنان سے انجام پائے تو لطف آ جائے میں نے کہا تہذیب نے واج ٹرانس میٹر پر ایلن گارگو کو اطلاع دی چونکہ وہ منصوبے کے مطابق قریب ہی موجود تھا اس لیے تھوڑی دیر کے اندر وہ پہنچ گیا دروازے پر تائنات دونوں محافظوں میں سے ایک اس کے ساتھ آیا تھا تہذیب نے کیتھی کی حیثیت سے اسے حکم دیا ٹھیک ہے تم اپنی جگہ جاؤ وہ عدب سے گردن خم کر کے واپس چلا گیا اس کے بعد نہایت برک رفتاری سے کیتھی براؤن کو گارگو کی کار میں منتقل کر دیا گیا یہ کار بھی خاص طور سے تیار کی گئی تھی اس لیے پچھلی سیٹوں کا منظر باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا تہم احتیاطا اب وہ نکاب بھی کیتھی کے چہرے پر آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دیکھی جا سکتی تھی اس اغوا کی منصوبہ بندی بہت شاندار تھی اگر اس عمارت میں پچاس افراد بھی موجود ہوتے تو کیتھی کو اغوا ہونے سے نہیں روک سکتے تھے ہم نے اس کام کے لیے پانچ منصوبے بنائے تھے جو یہاں کی حالات کے مطابق تھے ایک نہیں تو دوسرے منصوبے کے تحت اور دوسرے نہیں تو تیسرے کے ذریعے کیتھی کو بلاخر ہمارے قبضے میں آنا ہی تھا لیکن سب سے آسان ترکیب کارگر ہوئی تھی اس کی وجہ موبائی کی ادم موجودگی تھی اور یہاں آدمیوں کی کمی تھی تمام پہلو سامنے رکھے گئے تھے اگر موبائی موجود ہوتا اور کیتھی کی اغوا کو موقع نہ ملتا تو آخری شکل یہ تھی کہ تہذیب کیتھی کی شکل میں موبائی کے سامنے آ جائے اور اسے اس سلسلے میں ایک کہانی سنا دی جاتی جس کے تحت کیتھی کو ساتھ لیا جاتا اور پھر تہذیب اسی کی حیثیت سے واپس پہنچ جاتی یہ آخری منصوبہ تھا جو صرف موبائی کے علم میں بحالتے مجبوری لائے جاتا لیکن اصل وجہ اسے بھی نہ بتائی جاتی اب جو کام ہوا تھا وہ اس سلسلے میں سب سے محصر تھا اس طرح موبائی کو بھی حقیقت کا علم نہیں ہوا تھا اور تہذیب بہت سانی کیتھی کی جگہ پہنچ گئی تھی ایلن گارگو چلا گیا تو میں اور تہذیب اندر ڈرائنگ روم میں آگئے اسے رخصت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اب صرف تمہارا کام رہ گیا ہے دوست جو بہت کٹھن ہوگا اور اسی پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے اتمنان رکھو علی یہ سب کچھ میرے لیے نیا نہیں ہے اس نے جواب دیا پھر ہم نے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا وارٹو موبائی کافی دیر میں آیا وہ تنہا نہیں تھا دو اجنبی حسین لڑکیاں اس کے ساتھ تھی چند اور افراد بھی تھے لیکن ڈرائنگ روم میں وہ تنہا ہی آیا تھا خوشگوار موڑ میں تھا ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اس نے چاروں طرف دیکھا مس مالکم ایکس کہاں ہیں وہ واپس چلی گئی تہذیب نے جواب دیا اوہ کیوں اس کا جانا ضروری تھا میں نے اسے گفتگو کر لی تھی تب پھر ضروری گفتگو مسٹر پارکو اس کے دستے راست ہیں اس نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے میں خود بھی اس شخص سے بہت مدمائن ہوں بیٹھو پیٹری کو بلاؤ موبائل نے کہاو اور تہذیب نے دیوار میں لگا ہوا ایک سوچ دبا دیا میں نے تعریفی نگاہ سے اسے دیکھا تھا اس دوران اس نے گہری نگاہ سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے لیا تھا ملازمہ اندر آ گئی پیٹری کو بیجو تہذیب نے کہتی کہ لہجے کی بہترین نکل اتارتے ہوئے کہا اور ملازمہ باہر نکل گئی چل نمہات کے بعد ایک سیاہ فارم اندر آ گیا اس کے پاس چمڑے کا ایک بریف کیس موجود تھا جسے اس نے ایک میز پر رکھ دیا مکمل طور پر قابل اعتماد ہے پیٹریک بچپن سے میرے پاس ہے میں نے ان تمام لوگوں کو اپنے نزدیک سے ہٹا دیا ہے جو میرے پرانے شناسہ نہیں ہے موبائل نے کہا ٹھیک ہے مسٹر موبائل ہماری طلاق کی مطابق آپ گرین پول کے پروگرام سے متفق ہیں میں نے کہا بے شک میں نے اس منصوبے پر جتنا غور کیا ہے اتنا ہی میں اس سے متاثر ہوا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے علاوہ اپنے دشمنوں کو سامنے لانے کی اور کوئی ترقیب ہی نہیں ہے